ایک آدمی کی ایک عرب روپے کی لاتری نکل گئی تو جس کمپنی کے ہاں اس نے قرآندازی کی تھی لاتری نکلی تھی تو ماہر نفسیات سے اس کمپنی نے رابطہ کیا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر سے کہ تو مگر اس کو ابھی جا کے بتاؤ کہ تمہاری ایک عرب کی لاتری نکلی ہے کہیں خوشی سے مرنے جائیے تو اس کو ارام ارام سے ماہر نفسیات کو بھیجا ارام ارام سے اس کو سمجھانا بڑے ارام ارام سے تھوڑا تھوڑا پہلے دس لاکھ پھر ہوتے ہوتے نا تاکہ ایک دم خوشی نہ ہو مرے نہیں تو وہ ماہر نفسیات ڈاکٹر چلا گیا اور کہنے لگا ہاں وہی وسیم بھائی فرض کرو تمہاری دس لاکھ کی لاتری نکل آئے کیا کرو گے بہت خوش ہوں گا یہ فرض کرو بیس لاکھ کی نکل آئے پھر کیا ہو اب یہ فرضی پر لا رہا ہے ایک ارب تک تو اب وہ بھی فرضی سمجھ رہے ہیں نا اس کو تھوڑی بتا رہا ہے کہ حقیقت میں ایسا ہے بیل آخر آہستہ آہستہ ایک ارب پہ لے آیا کہہ رہا ہے یار فرض کرو ایک ارب کی لاتری نکلی تو کیا کرو گے اس نے کہا آدھی تمہیں دے دوں گا وہ مر گیا یہ سنکہ مائر نفسیات مر گیا سمجھ رہے ہیں تو ان کو تو یہ جواب کی توقع ہی نہیں دی کہ آدھے مجھے دے دے گا مائر نفسیات مر گیا تو ہمارے یہاں کسی غریب کو یہ بتایا جائے کہ بیروزگاروں کو تین ہزار ڈالر فری میں ملیں گے وہ خوشی سے مرے گا کیا نہیں مرے گا بعض لوگوں کو مل رہے ہیں پھر بھی کیا کر رہے ہیں دیکھ مانگ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ گورنمنٹ نے جب ان کو دیئے تو وہ انہیں نشے میں شراب میں اڑانا شروع کرتے ہیں ہمارے ہاں کسی غریب کو تین ہزار ملے ہیں ہمارے ہاں بھی نشے ہیں اور سیل کے حساب سے چرسی بھی ملیں گے مارکیٹ میں آپ کو ہیروینچی بھی ملیں گے لیکن جتنی ہیروین اور چرس ہمارے ہاں اس کا حصول آسان ہے اتنی ان کے ملکوں میں آسان ہو جائے تو 99% لوگ چرس بھی نہ شروع کر دیں وہاں پہ ہمارے ہاں اگر چرس یا ہیروین کا ریشو اتنا کم ہے تو قانون کی وجہ سے نہیں اس میں قانون کا بھی دخل ہے اصل وجہ کیا ہے اسلام میں یہ واقعہ کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کا کام ہے نا چرس پہ پابندی ابھی یہ واقعہ سنیں گے تو مزا آئے گا میں نے اس دفعہ چالیس بچڑے خریدے قربانی اجتماعی قربانی کے لئے بزنس کے نقطہ نظر سے اور بھی لوگوں کا اشتراک تھا ہم لے کر آئے بچڑے تو ہم تو بچڑے پال نہیں سکتے باہول پور سے میں نے چالیس بچڑے خریدے بندہ بھی ہم نے کہا چلو وہیں سے لے آتے ہیں جب بچڑے آ سکتے ہیں تو بندہ نہیں آ سکتا ایک ہم رینٹ پہ آدمی بھی لے آئے ان کو پال لے کے لئے بچڑے لا کے باندے کوئی زمین کرائے پر لی بچڑے لا کے باندے وہ بندہ بھی وہاں رکھا بھائی تو ان کی خبرگیری کرے گا تجھے اتنا کمیشن ہم دیں گے وہ کمیشن میں سے نہیں بتا سکتا کہ ایسا نو میں پھر وہ ریٹ خراب ہو جائے نا تو بھائی تجھے اتنا کمیشن ہم دیں گے وہ بندہ کام ہی نہیں کر کے دے رہا نہ جانوروں کو چارہ ڈال رہا ہے نہ ان کی صفائی کا خیال کر رہا ہے میں نے لڑکوں سے پوچھا یار جاؤ اس کو بولو کہ کچھ جانوروں کو خیال کرے تمہیں پیسے دے رہے ہیں فری میں تھوڑی اس نے کہا یار میں چرس پینے کا آدھی ہوں مفتی صاحب سے بولو ملڈی کہیں سے چرس کا انتظام دے ابھی مزہ ابھی آئے گا آگے ابھی یہ تو ایسے ہی ہے میں نے کہا یار میں مفتی صاحب بھی بول رہا ہے مجھے اور اس کے لئے میں کیا کروں چرس گئے میں نے کہا بھائی ہم تو نہیں کریں گے اس کے لئے چرس کا انتظام ہم نے اس کو نکال دیا اب وہ بیچارہ پریشان کہ چرس کہیں تو کسی نے بتایا کہ تھانے سے ملے گی پتہ نہیں بھائی پولیس سوالیں بیٹھے ہو محضرت صحیح کا غلط کا لیکن بہت سے لوگوں سے تفتیش کیے تو سب نے ایک ہی بات بتائی کہ کہیں بھی نہیں مل رہی ہو تو کہاں ملے گی تھانے ہو اب اندازہ لگاو جس ملک میں تھانے سے چرس ملتی ہو اس میں تو 99 فیصد لوگوں کو چرسی ہونا چاہیے نا پھر بھی نہیں ہے کیوں اسلام ہے اسلام روک رہے ہیں اسلام کو فالو کر رہے ہیں اس برائی سے کس چیز نے روکا ہوا ہے اسلام نے نشہ دنیا میں جتنے حادثات نشے سے ہوتے ہیں نا اتنے کسی اور وجہ سے نہیں ہوتے تو میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں یار ہمارے حکمران ایک ہفتے کے لیے ان کو دے دو گوروں کو ان کے ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے دو ہم ان سے آگے نہ نکل کے دکھائیں تو ہمارا نام بدل دینا اور وہ ہم سے سان سال پیچھے نہ ہو جائیں تو ہمارا نام بدل دینا مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ